موسیقی وزیراعظم عمران خان کا اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کہتے ہیں دہشتگردی کو اسلام سے الہدہ کرنا ہوگا دنیا کو اسلاموفوبیا سے باہر نکلنا ہوگا کوئی بھی مذہب انسانوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا مغربی دنیا مسلمانوں کے جذبات کا احساس کرے مقبوضہ کشمیر کے عوام بدترین آپریشنز کا شکار ہوئے مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل کے سوا کوئی حل نہیں ہے مکہ مکرمہ میں اوائی سی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان کی ملاقاتیں سعودی ولیہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں خوشگوار ماحول میں گفتگو عمران خان سے افغان صدر اور مصری صدر کی بھی ملاقات خطے کی صورتحال اور اہم امور پر تبادل خیال سعودی فرما رواس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے افتتاہی خطاب کہا سربراہ اجلاس سلامتی اور استحکام کی نویت ثابت ہوگا خطرات سے مل کر نمتنا ہوگا خطرات کا مقابلہ کر کے ہی اپنے ممارک میں ترقی لاسکتے ہیں اسلامی دنیا میں امن اور استحکام چاہتے ہیں اپنے عوام کے مستقبل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں جو پیسی گورنمنٹس کو انہوں نے بلیم کر کے خود گورنمنٹ میں آئے ہیں کیا فائدہ ہوا؟ سب ایک جیسے خریب ہم اپنا کھانا نہیں پورا کر رہے تھے یہ لوگوں کو مزید پٹرول پر پٹرول کوئی بھی چیز بڑھاتے جانے ڈبل سے بھی ڈبل کر رہے ہیں لہذا سوچنا چاہیے عوام کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہیے حکومت نے پیٹرولیم قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا پیٹرول چار روپے چھبیس پیسے مہنگا نئے قیمت اکسو بارہ روپے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے چار روپے مہنگا نئے قیمت اکسو چھبیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کا تیل ایک روپے انتر پیسے اضافے سے اٹھانوے روپے چھالیس پیسے لائی ڈیزل ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے اضافے سے اٹھانوے روپے باسیٹ پیسے فی لیٹر ہو گیا محسن داور اور علی وزیر شمالی وزیرستان کے واقعے کے ذمہ دار ہیں لیفٹی کمیشن نے ریپورٹ خیبر فکرونخواہ حکومت کو ارسال کر دی محسن داور اور علی وزیر نے مقامی لوگوں کو فالس کے خلاف اکسایا مظاہرین نے چوکی پر پتھاؤ کیا ایم این ایس کے ساتھ مسلح افراد نے گولیاں چلائیں شہر بسندوں کی گولیاں مظاہرین اور عرقین پارلیمنٹ کی گاڑیوں کو لگیں علی وزیر صاحب ایم این اے ساتھ وزیرستان اور محسن داور صاحب ایم این اے وزیرستان سے ہیں ان کا پروڈکشن آرڈرز دے میرے پاس ریسیٹ ہے ریسیوبل کا یہ مشرف کے باقیاں مشرف کا روایہ اپنا رہے ہیں سیلیکٹڈ جوڈیشری بنانے کے کوشش کر رہے ہیں ججوں کو دبایا جائیں عدلیہ کو دبایا جائیں اس کی برطرین مثال اس حکومت میں قائم کی ہے ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ مضامت بھی کریں گے بلاور بھٹو کا محسن داور اور علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر اسرار کہا حکومت نے جو پارلیمنٹ میں کیا وہ جمہوریت نہیں آمریت کا ہے طریقہ کار شاہد خاکان بولے کہ عدلیہ کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں ریفرنس بنایا جا رہے ہیں جو پاکستان کی چڑے کاٹیں گے ان کی چڑے کاٹ کے رکھ لیں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں افران تفریح پھیلے وہ اس کو اس ازمان میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں علی محمد خان نے محسن دابر اور علی وزیر کی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا کسی کو پختون کارڈ استعمال کرنے نہیں دیں گے کئی بزراء ڈیپٹی سپیکر اور عمران خان خود پختون ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا اس کی اسمبلی میں کوئی جگہ نہیں وزیر مملکہ داری محمد خان کی تقریر کے دوران اپوزشن کا ہنگامہ جاسوسی اور حساس معلومات اپوزشن کرنے پر سزا پانے والے پاک فوج کے دو آفیسرز اور ایک سیویلین آفیسر جیل منتقل ذرائع کے مطابق تینوں آفیسر مقدمات کی سمات کے دوران زیر حراست رہے تینوں کے بیرون ملک ہونے سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں میں کوئی صداخت نہیں صدر کی حداد پر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی زبان تبدیل نہیں کی گئی وزارت قانون کا کہنا ہے کہ وزیر قانون فاروق نسیم کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا ماسٹر مائنڈ ہونے کی خبر بھی درست نہیں ہے ادھر پاکستان بار کانسل نے تمام بار کانسل کا مشترکہ اجلاس آٹھ اور نو جون کو بلا لیا عدلیہ سے متعلق آرٹیکل ایک سو پیچھتر اے اور ججز کے احتساب کے آرٹیکل دو سو نو پر غور ہوگا عصف زرداری کے وارنٹ جاری کیا عید کے بعد ہو سکے گی گرفتاری؟ میگا منی لانڈرنگ کیس میں وارنٹ چیرمن نیب کی منظوری سے جاری ہوئے نیب کے مطابق وارنٹ گرفتاری دس جون کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر جائیں گے ادھر نیر بخاری کا کہنا ہے کہ زرداری نے زمانت لے رکھی ہے نیب توہین عدالت کر رہا ہے نیب اخلاقی ساتھ خود چکا ہے ڈی جی رینجر سندھ میجور جنرل عمر احمد بخاری کا کراچی کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ رمضان و مبارک کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی جی رینجر سندھ کا علاقہ مقینوں سے سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال اہل علاقہ نے اقدامات پر اعتمینان کا اظہار کیا سیکٹر کمانڈر بھی ان کے ہمراہ تھے پشاور میں اعتقاف پر بیٹھے شخص نے موتقف لڑکے کو قتل کر دیا اماناللہ نے اعتقاف پر بیٹھے لڑکے سحیل کو دنیاوی باتوں سے منع کیا جس پر تقرار ہو گئی ملزم نے بھائی اور باپ کی مدد سے سحیل پر فارنگ کر دی ملزم اماناللہ اسلحہ سوید کے رفع عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں کی رونکیں بڑھ گئیں بچے بڑے اور خواتین عید کی تیاریوں میں مصوب خریدہ ریڈی میٹ کپڑوں کو ترجیح دینے لگے مہنگائی کے باعث ہر گھر کا بجٹ متاثر شہری ونڈو شاپنگ کر کے واپس گھروں کو جانے پر مجبور امریکی ریاست ورجینیا میں فارنگ سے گیارہ افراد ہلاک ہو گئے چھے زخمی ہیں فارنگ کا واقعہ ورجینیا کے بیچ میونسپل سینٹر کی امارت نمبر دو میں ویش آیا زخمیوں میں ایک کولیس آفیسر بھی شامل ہے کولیس کے مطابق حملہ آور بھی مارا گیا ملزم ادارے کا صادق ملازم تھا لاتینی امریکی ملک ہنجورس میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کو آگ لگا دی فائر فائٹرز آگ ہو جانے میں مصروف مظاہرین کا صدر جوائن آرلینجو ہرنانجز کے خلاف احتجاج اس طیفے کا مطالبہ امریکہ چاہتا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہ رہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے علاقی کے حوالے سے لوگوں کی رائے کا خیال رکھنا چاہیے ادھر امریکی شادر نے برطانیہ کے نئے وزیراعظم کے لیے بورس جانسن کی حماد کر دی کہتے ہیں بورس جانسن برطانیہ کے بہت اچھے وزیراعظم ثابت ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئلفان ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز احزے کا ہم خبر کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کا اسلامی تعبون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب مذہب کا دہشتگردی سے تعلق نہیں کوئی مذہب بے گناہوں کو مارنے کا نہیں کہتا نیوزلین کے واقعے نے ثابت کیا کہ مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے مزید کہا کہ تامل ٹائگرز کے حملوں کا کسی نے بھی ہندو مذہب سے تعلق نہیں جوڑا کوئی مسلمان دہشتگردی میں ملوث ہو تو اسلامی دہشتگردی کا نام دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ازار رائے کی ازادی کے نام پر اسلام کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمیں مغرب کو بتانا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر ہم کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں نائن الیون کے بعد کشمیریوں اور فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے گئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ مسلم سیاسی جدوجہد کو دہشتگردی کا لیول دیا جانا درست نہیں ہے دہشتگردی کو اسلام سے الہدہ کرنا ہوگا مسلم ممالک کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی پر رقم خرچ کرنی چاہیے